اللہ علیہ وسلم کرے گا ہمیشہ کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور نات میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لائن کے جواب میں ہزانے ہی ہزانے ہیں بس جتنا کسی نے اس میں اپنے آپ کو ڈبویا اتنا اس نے اپنے آپ کو علم سے مالا مال کیا جتنا کوئی حضور کے علم سمندروں کا جو علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لائن کے جواب میں جتنا کسی نے خود کو غوطہ زن کیا اتنا اس نے حضانہ اس میں سے نکال لیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں صحیح سے غوطہ زن ہونے کی توفیق اطاف فرمائے سوال یہ تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے اور جواب میں آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو یعنی بندوں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا تو یہی دیکھئے گا سوال اور جواب کہ خود پر رحم کروانا ہے تو اللہ کے بندوں پر رحم کیجئے اب ذرا دو طریقے سے میں اس سوال کو کھولوں گا سمجھنے کی کوشش کروں گا اور خود کے لیے اور آنے والی زندگی دین ایمان اور سمجھنے کے لیے بہت سارا نکالنے کی کوشش کروں گا علم بھی اور لفظ بھی کہ ہم کیسے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو پہلے دنیا داری کی نظر سے دیکھتا ہوں اگر دیکھا جائے تو سوال تھا کہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے میری اقل کے مطابق میری دنیا داری کے مطابق جواب ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے فرض تم ادا کرتے جاؤ اللہ تم پر رحم کرتا جائے گا جواب یہ آیا کہ تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا میرے نزدیک ہونا یہ چاہیے تھا نماز پڑھو اللہ تم پر رحم کرے گا روزہ رکھو اللہ تم پر رحم کرے گا زکاة دو اللہ تم پہ رحم کرے گا حج کرو اللہ تم پہ رحم کرے گا جبکہ جواب ہے اللہ کے بندوں پر رحم کرو یعنی تم نماز پڑھ پڑھ کے اپنے ماتھے کالے کر لو اگر تم اپنے بندوں سے اپنے انسانوں سے اللہ کے لوگوں سے اللہ کے بندوں اس کی عزت نہیں کرتے ہو احترام نہیں کرتے ہو ان کے بارے میں اپنے دل میں رحم نہیں رکھتے ہو تو سنو تم پر رحم نہیں کیا جائے گا یعنی اگر میں یوں کہوں کہ میری وہ نمازیں ضائع ہو گئیں کہ مجھ پہ اللہ رحم نہیں کرے گا جس پہ اللہ رحم نہیں کرے گا یقینی طور پر وہ دوزق میں جائے گا جس پہ اللہ رحم نہیں کرے گا یقینی طور پر وہ دوزق میں جائے گا تو اب ذرا غور کیجئے گا نماز پڑھتے ہوئے جنت کی طرف جا رہا تھا رحم نہ کرتے ہوئے دوزق کی طرف جا رہا ہوں نماز مجھے بچا رہی ہے دوزق سے اور رحم نہ کرنا مجھے گرا رہا ہے دوزق میں اب پتہ کیا چلا کہ مجھے رحم کرنا ہوگا نماز کے ساتھ ساتھ مجھے زکاة دینی ہوگی رحم کے ساتھ ساتھ مجھے حج کرنا ہوگا رحم کے ساتھ ساتھ مجھے اللہ کے روزے رکھنے ہوں گے رحم کے ساتھ ساتھ جیسا کہ اس میں کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن اس میں دو تین مثالیں دے کر آگے چلتا ہوں کہ اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے اخلاقی طور پر وہ دوسروں کو بد زبانی سے بلاتا ہے رحم نہیں کرتا رحم کے کئی باتیں ہو سکتی ہیں ایک تو رحم ہے کسی کتے کو پانی پلا دینا ایک رحم ہے کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا دینا ایک رحم ہے کسی کی غلطی کو چھوڑ دینا ایک رحم ہے کسی کا آنکھ دیکھا عیب اور اس پر پردہ ڈال دینا ایک رحم ہے کسی کی بڑی بات کو چھوٹی کرنا ایک رحم ہے کسی لڑائی کو چھوڑ دینا ایک رحم ہے کبھی اللہ واسطے کر کے حق پر رہتے ہوئے جگڑا چھوڑ دینا یہ ہوتے ہیں رحم یہ بھی رحم ہیں ان میں زیب رحم کا ہم کتنے کرتے ہیں ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں بلیوں یا کسی جانروں کو دودھ تو اچھا سر پیالے میں ڈالتے ہیں مگر انسانوں کے لیے لمحہ برابر بھی ایک رتی برابر بھی رحم کی گنجائش ہمارے دل میں نہیں ہوتی ہم ان کی چھوٹی چھوٹی بات پر بھی اتنا جگڑا اور واویلا کرتے ہیں جینا مرنا اس کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں میں تجھے نہیں بلاتا تو مجھے نہ بلانا ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے اس جانور پر کیے گئے رحم کی شاید کوئی وقت نہ ہو جبکہ تم اللہ کی اشرف و مخلوقات یعنی انسانوں پر یعنی اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کیا جاتا میرے نزدیک اس سوال اور جواب میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کھول کھول کر سبق ملتا ہے کہ اللہ کے بندوں سے نفرت نہیں کرنی اللہ کے بندوں سے اداوت نہیں رکھنی اللہ کے بندوں سے دشمنی نہیں رکھنی انہیں معاف کرنا سیکھئے ان کے اعباب پردہ ڈالنا سیکھئے اگر غلطی ہو جائے تو واویلا کی بجائے شورگ ہوگا کی بجائے ظلیل کرنے کی بجائے اس کی اصلاح کیجئے اصلاح آخری حد تک کیجئے کم از کم اس کا پردہ کھوشی کیجئے کم از کم اس کو ایک موقع دیجئے یا اس پر اللہ واسطے کر کے خموشی رہ کر ایک احسان دیجئے یہ بھی رحم ہوتے ہیں ہم تب گرتے ہیں جب ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے طریقے سے رحم کر کر اللہ کی بارگاہ میں پچھاتے ہیں اور پھر یقین کرتے ہیں کہ جی اللہ ہم پر رحم کرے گا میرا ماننا یوں ہے کہ رحم وہ ہوتا ہے جب سامنے والا اسی سیس کو فیل کرے کہ اس بندے نے میرے ساتھ احسان کیا ہے اس بندے نے میری ذات پر یہ رحم کیا ہے پھر اللہ رحم کرتا ہے یوں نہیں ہے کہ آپ اپنے طریقے سے گھرے بیٹھ کے ایک بات بنا لیں کہ جی مجھ سے بدلہ لیا گیا تو ٹھیک ورنہ پھر قیامت والے دن یہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے معافی دینی ہے تو دل سے دیجئے طاقت رکھتے ہوئے بھی رحم کیجئے پھر دیکھئے اللہ رحم کرتا ہے جانوروں پر رحم کیجئے انسانوں پر اس سے بڑھ کر کیجئے پھر دیکھئے اللہ رحم کرتا ہے لوگوں کے عیب اگر نظر آگئے ہیں تو ایک دفعہ اپنی زبان کو بند کر لیجئے پھر دیکھئے اللہ رحم کرتا ہے کیونکہ جو اللہ رب العزت کی وجہ سے اللہ سے محبت کی وجہ سے اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے آج کے سوال اور جواب میں لمحہ فکریہ اور اس سوچ کے ساتھ چلتا ہوں کہ کیا ہم بندوں پر رحم کرتے ہیں کیا ہم ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں کیا ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں کیا ہم ایک دوسرے کی بات کو سن کر اس سے چھوٹی بات نکالتے ہیں یہ اسے بڑی بات بنا کر جگڑے شروع کر دیتے ہیں کیا ہم نے کبھی جس سے ہمیں نفرت ہو ایک قدم آگے بڑھ کر اس سے سلا کرنے کی کوشش کی رحم کرنے کی کوشش کی رشتوں پر کیا ہم نے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جھوڑنے کی کبھی کوشش کی کیا ہم نے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان تب منوانا ہوگا جب رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک مسلمان ایک مومن حق پر ہو اور وہ جگڑا چھوڑ دے تو اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں کیا اس یقین پر کبھی ایک قدم آگے بڑھایا کہ کبھی کسی کو اس طرح معاف کیا اور اگر ہاں تو مبارک ہو آپ کو اللہ آپ کو ضرور رحم کرے گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی